میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اوچھل رہتے ہیں ہر دن، ہر صبح، ہر موڑ میری شناخت بدلتی رہتی ہے سپائے، ڈیڈیکٹیف، جاسوس، ایجنٹ دنیا صرف مجھے انہی ناموں سے جانتی ہے کوئی مجھے ڈھون نہیں سکتا، کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام ختم کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوتا ہوں اور میرا دشمن صرف یہی سوچتا رہتا ہے کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں جلا گیا میں اپنے دشمنوں میں دوستوں اور سکے بھائیوں کی طرح گھل مل جاتا ہوں میں کچھ بھی اور کہیں بھی ہو سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے آس پاس ہی کئی موجود ہوں کیمرہ اٹھائے، خبروں کی دلاش میں بھاگتا ہوا کوئی عام سا صحافی یا پھر آپ کے سکول میں پڑھاتا ہوا وہ معصوم سا ٹیچر جو کہ آپ کو سب سے زیادہ سادہ لگتا ہو میں آپ کی مسجد کا امام بھی تو ہو سکتا ہوں میں آپ کے گھر کے سامنے گھومنے والا وہ بھیکاری بھی ہو سکتا ہوں جس کا مزاق آپ ہر وقت بناتے رہتے ہیں میں گھات لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمن کو جات دبوشتا ہوں اور اسے سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا میں وہ ہوں جو کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو افغانستان اور پاکستان کے بنجر پہاڑوں میں عبرتناک شکست دے جگا ہوں میں وہ ہوں جس کا ڈر آج بھی ہمارے دشمن ملکوں کے ہر ایک انسان کے دل میں ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی گمنام مشن کے گمنام موڑ پر میں اپنے ملک کی خاطر مارا جاتا ہوں لیکن میرے معصوم لوگوں کو میری موت کی خبر تک نہیں ہوتی کسی پرائی مٹی میں چپکے سے دفنا دیا جاتا ہوں جیسے پت جھڑ میں کوئی سوکھا پتہ پیڑ سے نیچے آ گرتا ہے اور اگر زندہ پکڑا جاؤں تو دشمن کے کسی کال کوٹری میں اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہوں میں اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک بار نہیں بلکہ بار بار مرتا ہوں اور میرے معصوم لوگ میرے نام اور میرے کام سے بلکل انجان رہتے ہیں لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرا کام اور میرا نام جانے کیونکہ میرے لیے اپنے ملک کے لیے ایک بار مرنا دس ہزار زندگیوں سے بھی بڑھ کر ہے ISI is a very professional organization in my experience over the years I have a lot of respect for them آپ کو سکتے ہیں یا میں بتاتا ہوں آپ کو ISI کیا ہے میں امریکہ کے اندر پینٹاگون میں میں انوائٹ تھا وہاں امریکی پاوجیوں نے مجھے جب پوچھا کے آپ پارلیمنٹریہ میں میں نے کہا ہاں تو میں نے کہا آپ کو کیا پروبلم ہے آپ لوگ تو کسی سے نہیں درتے کہتا ہم کسی سے نہیں درتے ہمیں واحد خطرہ جو ہے لبنان کی سائٹ پر ہزباللہ اور اس پورے اسن سائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ISI دانگے ہی ان کی صرف آپ کی ISI سے کافتی ہے ISI یہ ہے پندرہ فروری دوہزار چودہ کو رکشہ منتری کے دفتر میں تب کے رکشہ منتری ایک انٹینی اور تتکالین آرمی چیف جنرل وکرم سنگھ کی گکت باتشیت کی جانکاری پاکستانی خوفی ایجنسی ISI تک ہو گئی پاکستانی خوفی ایجنسی پاکستانی خوفی ایجنسی پاکستانی آوام کو جوڑ رکھے اس آوام کو جس نے صرف بری خبر سنی ہے سر جی ہاں میں پاکستان کے دفعہ کی آخری لکیر ہوں میں پاکستان کے دشمنوں کا ترتے سر ہوں میں ISI ہوں